پہلے تو یہ بتائیں کہ امید تو بڑی ہے سب سے بڑی پرابلم اس سے کیا ہے حضرات کی سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ جہاں سے ہم کوئی میں عام آدمی اگر سے پوچھتا ہوں عام آدمی کہتا ہے منوہ دسو آنے والے چھ مہاں میں یا سال کے اندر میری گندم سستی ہوگی میری چینی سستی ہوگی میرا گھی سستا ہوگا کہ نہیں ہوگا پہلے یہ بتائیں سب میں آپ کو اس کا جہاں سے ہم تقریباً بیس ہزار عرب کی پروڈیوس لے رہے ہیں اگری کچھر سے پاکستان میں لیکن اس کے اوپر ہماری حکومت انویسمنٹ کیا کر رہی ہے یا پرائیویٹ سیکٹر اس پہ کیا انویسمنٹ کر رہا ہے انویسمنٹ اس پہ زیرو ہے ریسرچ پہ انویسمنٹ ہماری جو اگری کچھر کے بجٹ ہے ریسرچ کا اگری کچھر کی جی ڈی پی کا زیرو پوائنٹ وان ایٹ ہے نہ ہونے کے برابر ہے انڈیا میں کوئی پوائنٹ سک سیون ہے آپ چینہ کو لے لیں آپ بن پرشنٹ پہ چلا گیا ہے برازیل نے اگر چند سالوں میں ترقی کی ہے تو اس کا ریسرچ کا بجٹ وان پوائنٹ سیون فائیو ہے پاکستان میں جو مین ایشو ہے سپلائی انڈیوانڈ کا ایشو بنتا ہے ہماری پیداوار کب ہے پر اکڑ پیداوار کب ہے ہم پوری خواد بھی اس پر استعمال نہیں کر سکتے پھر ہمارا مارکیٹرک میکنیزم کوئی نہیں ہے ریسرچ یہاں پہ نہ ہونے کے برابر ہے ہمارے پاس جدید مشینری نہیں ہے ہمارے پاس ٹریکٹر بھی آج جو ہے وہ سن انیس سو ہاتر میں جو انجن تھا اس کا آج بھی ہوئی ہے تو اس لیے ہمیں جدید جب تک طریقے سے استوار نہیں کریں گے اس وقت تک کامجابی ممکن نہیں ہے آپ نے خات کی بھی سونا کیمتیں چار چار ہیں جی یوریا کی اس وقت چار کیمتیں ہیں جی وہ کیا ہے وہ کیا سوڈ رامہ میں میں آپ کا ارز کروں اصل میں مختلف جو ہے انڈسٹری کو مختلف پلانٹس کو مختلف ریٹ پر گیس مل دی انہوں نے اسی حساب سے کر دیا ہے ریٹ اچھا آپ اس میں کاشکار کا نقصان جی ہے کہ فرز کے ایک کریٹ شبیسو اکاٹھائی سو اکا تین ہزار اکا بتیسو تو سارے بتیسو بھی بیچیں گے وہ سارے بتیسو نہیں پینتیسو میں بیچ رہے ہیں جی یعنی ہم نے جو کلکولیٹ کیا ہے کہ کاشکار کو یوریا یوریا میں تقریباً اسی سے نوے ارب روپے کا نقصان ہو رہا ہے جی میری دو دن پہلے یہ کمپنیز ایکسٹر کمانی ہے آپ سے اس میں ایک دو ملیں ایسی ہیں جن کا یہ ریٹ کم کرنی سکے بڑھانی سکیں گے بڑھانے کی ضرورت نہیں کہی کہ کچھ کا کسی کا کم کرے گا کسی کا بڑھائیں گے برحال جو بھی ہے یہ ان کا کام ہے دیکھیں جو مرضی ریٹ ہو ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے کسی کا کوئی ریٹ ہے ہمارا ایک چیز ہے کہ اگر ایک فارمولا ہے ایک ہی قسم کے یوریا ہے ہمیں ایک ریٹ پر من لیں چاہیے ہمیں کنٹرول ہر چیز جا کے بلیک خریدے آپ دیکھیں نا سر مافیا جہاں پہ کیا کر رہا ہے جی عام آدمی کیوں تانگ گیا جی سر ہم نے اس سے پچھلے سال گندم بیچی بائیس سو روپے من عام آدمی نے وہ باون سو روپے من خریدی ساڑھے سترہ سو عرب روپے کا فرق ہے جو کاشکار کو بھی نہ ملا اور انڈ کنزومر نے بھی پیہ کیا اس طرح ہم نے پٹواری میڈل بین لے گیا آپ میڈل بین اچھا اس طرح ہم نے گندم بیچی تین ہزار نو سو روپے میں ہمیں تین ہزار نو سو سے ایک روپے بھی اوپر نہیں ملا وہی گندم آج اٹھالی سو باون سو تک پھر چلی گئی ہے ہم نے چاول منجی بیچی ہے اس طفح کو تین چار ہزار میں وہ بعد میں بانویں سو روپے تک چلی گئی یعنی کہ یہ چیزیں مارکیٹنگ ہمارا ہے کوئی سسٹم صحیح کوئی نہیں ہے اس میں مافیا کمارا ہے انڈ کنزومر تو مارا گیا اور کاشکار بھی مارا گیا اور میں اس وقت ضروری سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو سٹیپس لیا جا رہے ہیں اس وقت جس طرح سر یہ پاکستان کا پاک آرمی کے ساتھ مل کے یہ پاکستان کا پہلا موڈل نہیں ہے یہ دنیا میں انیس ممالک میں ہیں سب سے پہلے چینان میں موزیتہ نے شروع کیا تھا سب سے پہلے اور وہ آج تک اس طرح سے کاش کر رہے ہیں کہ پاکستان اور جوان مل کے کاش کر رہے ہیں وہاں پہ آج بھی وہاں پہ شنگیام میں جو کپاس لگتی ہے اس میں ان کی فوجشات شامل ہوتی ہے اور پاکستان میں پھر غیر آباد رکھوں کو آباد کرنا عام فارمر کے بس کا روگ نہیں ہے حالانکہ جو ان کی پالیسی میں نے دیکھی اس کے مطابق تو یہ ہے کہ اگر فزقیہ پنجاب کی زمین ہے تو وہ اگر لیز پہ میں لوں گا کوئی اور لے گا کارپیٹ سیکٹر لے گا عام چھوٹا بڑا کاشکار لے گا وہ لیز منی پنجاب گورنمنٹ کو جانی ہے جب آپ نے موڈل فارم دیکھا سنا وہ بڑا موڈن طریقے سے ہوا ہے بڑے بڑے سپرنکلرز ہیں کروڑوں کی انبیسمنٹ ہے تو وہ تو عام آب بھی تو نہیں کرے گا چھوٹا فارمر تو نہیں کرے گا دیکھیں دیکھیں میں آپ کو ارز کروں جی اس کو کیا فائدہ ہوئی کیونکہ پیرو وال میں میں میری خود اپنی کاشت ہے جی اس وقت لوگوں کا میں نے جا کے جب دیکھا ہے کہ لوگوں کا جمٹا کاشکاروں کا لگا ہوتا ہے جو دور دور سے اس کو دیکھنے آ رہے ہیں اس کی میں مثال دے سکتا ہوں کہ پاکستان میں ڈائیو بس آئی باقی بسوں کا برا حال تھا اس کو دیکھ کے آج الحمدللہ اس سے بہتر کمپنی پاکستان کی بن گئی ہے جو کمپنیاں پہلے چل رہی تھی آج وہ ڈائیو کے مقابلے میں کیا ڈائیو سے بھی بہتر ہیں تو یہ ایک ڈائیو کا مادل سمجھ لیں اب وہاں پہ کاشکار اس کو دیکھیں گے جدید کاشکاری جا کے دیکھیں گے تو لازمی وہ کریں گے پھر یہ ہے کہ اس میں کوپریٹیو سسٹم لائے جائے گا کہ کلسٹر بن جائے گا کاشکاروں کا کہ چالیس پچاس چھوٹے فارمر مل کے اب ایک چھوٹا کاشکار چالیس پنتالیس لاکہ ٹریکٹر پرچیز نہیں کر سکتا وہ سات کروڑ کی ہارویسٹر پرچیز نہیں کر سکتا وہ آٹھ دس لاکہ ڈروٹر ویٹر خرید نہیں کر سکتا وہ چار پانچ لاکھیں ڈسکیں خرید نہیں کر سکتا جب ایک ان کا کلسٹر بنے گا یونکانسل لیول پہ وہ مل کے یہ چیزیں کریں گے اور مل کے کاشکاری کریں گے تو پریکڑ ہماری پیداوار بڑے گی سادہ تھے نا شریکوں اندہ تھے مل کے کرن گے انشاءاللہ صرف جہاں پہ فیدہ نظر آئے گا تو کیوں نہیں کریں گے جی وجہ ہے کیوں کیوں صرف یہ ہے کہ ہمارے فارمر کو ہم سکھا نہیں رہے کریڈٹ نہیں ہے سیڈ ہے جی مسئلے ہیں دو دن بیسک دیکھیں میں آپ کو ارز کرو میرا گاؤں کی ایک جیسی زمین ہے میں نے اس سے پچھلے سال اپنے تمام فارمر کو بلایا ایک ہی گاؤں میں ایک جیسی زمین اور وہاں پہ پیداوار چیک کی چھبیس مند سے لے کے ساٹھ مند تک پیداوار تھی گندم کی پریکڑ جب چیک کیا گیا تھے ایشوز کیا ہیں جس طرح ایکسیسیو کریڈٹ کی فروغ صاحب بات کر رہے تھے ایک دوسرا ایکسینشن سرویس کہ ایکسینشن سرویس اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ آج میں نے کون سی خات ڈال لی ہیں کس وقت ڈال لی ہیں بیلنس یوز آف فرٹلائزر نہیں ہے ٹائم پہ اگر وہ خات نہیں ڈال سکتا اس کو صحیح سیڈ نہیں ملتا اس کے پاس پیسے نہیں ہیں وہ جا کے صحیح جگہ سے سیڈ پرچیس نہیں کر سکتا اپنے گھر کا اٹھا کے سیڈ استعمال کر دیتا ہے اسے پیداوار میں بہت زیادہ فرق آتا ہے ہم سے آپ اندازہ یہی سے کر لیں جی کہ ہم بیلنس یوز آف فرٹلائزر کیسے کر رہے ہیں جی دنیا کا اصول ہے کہ اگر آپ دو بیک جوریا استعمال کریں تو ایک بیک ڈی ای پی کریں گے ایک پوٹاش کریں گے ہماری جو پچھلے سال کی سیل ہے جوریا کی وہ سکس پنٹ ایٹ ملین ٹن ہے ہماری جو ڈی ای پی کی سیل ہے وہ بارہ لاک ٹن ہے اور ہماری جو پوٹاش کی سیل ہے وہ ہے ایک لاک ٹن جو چونتیس چونتیس لاک ہونی چاہیے تھی یعنی کہ ہم بیلنس یوز آف فرٹلائزر بھی نہیں کر رہے کیوں نہیں کر رہے یہ کیوں نہیں کر رہے اس ریشو سے کیوں نہیں کر رہے سر کاشکار کے پاس وہی بات آجائے دی کہ اس کے پاس فوری پیسے چھوٹا کاشکار زیادہ اس کے پاس فوری پیسے نہیں ہوتے جنہیں پہ جو لب دو پالو جو مل گیا اس نے وہی ڈال دیا تو اس لیے گورنمنٹ کو اس بارے میں دیکھیں اعلانات کیا ہوتے ہیں اس طفح اعلان کیا ہوا ہے کہ ہمارے لیے جو ہمیں بائیس سو عرب کے کرسے ملیں گے میں کہتا ہوں بلکل بائیس سو کے نہ ملیں ہمیں ایک حضرت جی وجہ ہے کیوں کیوں صرف یہ ہے کہ ہمارے فارمر کو ہم سکھا نہیں رہے کریڈٹ نہیں ہے سیڈ ہے جی مسئلے ہیں دو دن بیسک دیکھیں میں آپ کو ارض کروں میرا گاؤں کی ایک جیسی زمین ہے میں نے اس سے پچھلے سال اپنے تمام فارمر کو بلایا ایک ہی گاؤں میں ایک جیسی زمین اور وہاں پہ پیداوار چیک کی چھبیس من سے لے کے ساٹھ من تک پیداوار تھی گندم کی پر اکڑ جب چیک کیا گیا تھے ایشوز کیا ہیں جس طرح ایکسیسیو کریڈٹ کی فروک صاحب بات کر رہے تھے ایک جیکٹلی وہی بات تھی ایک دوسرا ایکسنشن سرویس ایکسنشن سرویس اس کو پتا نہیں ہوتا کاش کہ میں نے کون سی خات ڈالی ہیں کس وقت ڈالی ہیں بیلنس یوز آف فٹلائزر نہیں ہے ٹائم پہ اگر وہ خات نہیں ڈال سکتا اس کو صحیح سیڈ نہیں ملتا اس کے پاس پیسے نہیں ہیں وہ جا کے صحیح جگہ سے سیڈ پرچیس نہیں کر سکتا اپنے گھر کا اٹھا کے سیڈ استعمال کر دیتا ہے اسے پیداوار میں بہت زیادہ فرق آتا ہے ہم سے آپ اندازہ یہی سے کر لیں جی کہ ہم بیلنس یوز آف فٹلائزر کیسے کر رہے ہیں دنیا کا اصول ہے کہ اگر آپ دو بیگ جوریا استعمال کریں تو ایک بیگ ڈی ای پی کریں گے ایک پوٹاش کریں گے ہماری جو پچھلے سال کی سیل ہے جوریا کی وہ سکس پنٹ ایٹ ملین ٹن ہے ہماری جو ڈی ای پی کی سیل ہے وہ بارہ لاک ٹن ہے اور ہماری جو پوٹاش کی سیل ہے وہ ہے ایک لاک ٹن جو چونتیس چونتیس لاک ہونی چاہیی تھی یعنی ہم بیلنس یوز آف فٹلائزر بھی نہیں کر رہے کیوں نہیں کر رہے یہ کیوں نہیں کر رہے اس ریشو سے کیوں نہیں کر رہے سر کاشکار کے پاس وہی بات آ جائے دی کہ اس کے پاس فوری پیسے چھوٹا کاشکار زیادہ اس کے پاس فوری پیسے نہیں ہوتے جنہیں پہ جو لب دو پالو جو مل گیا اس نے وہی ڈال دیا تو اس لیے گورنمنٹ کو اس بارے میں دیکھیں نا اعلانات کیا ہوتے ہیں یہ صفحہ اعلان کیا ہوا ہے کہ ہمارے لیے جو ہمیں بائیس سو ارب کے کرسے ملیں گے میں کہتا ہوں بلکل بائیس سو کے نہ ملیں ہمیں ایک ہزار ارب دے دیں لیکن دے دیں دے دیں ٹائم پہ دے دیں